بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں جو آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو بائیس لور والوں نے دو دن پہلے میٹرک ریزلٹ کے حوالے سے ٹویٹ کیا تھا کہ انیس سیبتمبر کو میٹرک کا ریزلٹ آ جائے گا تو ٹھیک جس طرح انہوں نے ٹویٹ کیا تھا بلکل اسی طرح ریزلٹ آ گیا تمام پنجاب کے بورڈز کا میٹرک کا ریزلٹ اپلوڈ ہو گیا ہے ریزلٹ آ چکے ہیں سٹوڈنٹس نے چیک کر لیا ہے اور اب انہیں بائیس لور والوں نے ابھی ابھی ٹویٹ کیا تھوڑی دیر پہلے کہ انٹر میڈیٹ کا جو ریزلٹ ہے یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ ٹویٹ اور ابھی جی تقریباً یہ بیس سے پچیس منٹ ہوئے ہیں بائیس لور والوں نے یہ انونسمنٹ کیا ہے آل پنجاب بورڈز ویل انونس انٹر میڈیٹ ریزلٹ آن ٹوینٹی ٹو نائن ٹو تھوزنڈ ٹوینٹی ٹیوز ڈی ایڈ فائیو پی ایم انشاءاللہ یعنی کہ بائیس سپتمبر کو منگل والے دن تمام جو پنجاب کے بورڈز ہیں انہوں نے اپنا جو انٹر میڈیٹ کا ریزلٹ ہے وہ انونس کرنا ہے تو میٹرک کا ریزلٹ انونس ہو چکے ہیں اور انٹر میڈیٹ کا ریزلٹ ابھی سٹوڈنٹس پریشان بھی ہیں ویٹ بھی کر رہے ہیں میٹرک کا ریزلٹ آج سٹوڈنٹس کافی پوچھ رہے تھے کہ بہت زیادہ سٹوڈنٹس کی سپلی جو ہیں وہ آ گئی ہیں سپلی اس لیے آئے ہیں کیونکہ جو میٹرک کے سٹوڈنٹ تھے انہوں نے نائنٹ کے بھی پیپر دیئے ہوئے تھے جو پرموشن پالیسی ہے وہ ان سٹوڈنٹس کے لیے جنہوں نے پیپر نہیں دیئے تھے تو اس لیے زیادہ یہ پریشانی آ رہی ہے سٹوڈنٹس کو تو آپ انشاءاللہ جو انٹر والے ہیں جن کے سیکنڈیئر کے پیپر نہیں ہوئے فرسٹیئر والے تو ویسی پرموٹ ہو چکے ہیں تو وہ اپنا ریزلٹ انشاءاللہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ وہ پرموشن پالیسی کے مطابق ان کو پرموٹ کر دیا جائے گا اور بائیس سپتمبر کو آپ جو سٹوڈنٹس ویٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کا ریزلٹ اپلوڈ ہو جائے گا انونس کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ سب سٹوڈنٹس کو کامیاب کرے سب سٹوڈنٹس کی میند جو ہے وہ ان کی اپنی منزل تک پہنچ جائے جن جن سٹوڈنٹس نے میند کیا اللہ تعالیٰ ان کو ان کی منزل تک پہنچائے تو فائنلی جی تھانکس پور واشنگ ویڈیو چھلے گیا تو لائک کر سکتے ہیں چینل پر نئو ہے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکس ٹائم نئے ویڈیو میں نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ